السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے بڑیاں ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندار میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے برڈز کو موشن ہو جائے تو ہم کس طریقے سے ان کی کیئر یا کس طریقے سے ان کو ریکاور کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں موشن جو بھی ہمارے برڈز کو ہو جاتے ہیں کسی بھی برڈز کو ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ نقصان دے بھی ثابت ہو سکتے ہیں اگر بہت ہی زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر وہ م آپ کے برڈز کو بہت زیادہ کمزور کر دیتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے برڈز کو مار بھی سکتے ہیں تو یہ دو ایشو جو ہے بہت ہی زیادہ دیکھے جاتے ہیں لیکن آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کیئر کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اسے برڈز کے ساتھ کیا کرنا ہے جس کو موشن بغیرہ ہو جائے اور اس کو کل طریقے سے ٹریڈمنٹ کرنی ہے کیئر کرنی ہے کونسی میڈیسن یوز کرنی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تمام کے تمام جو بھی ٹا اپکس ہے اس کو کلئر کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو لینڈ تھوڑی بڑی ہو جائے گی اس لئے آپ لوگ جو ہے وہ مائنڈ نہ کیجئے گا بلکہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے اب بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ موشن کس کو ہو جاتا ہے یہ بیماری کس کے ساتھ بہت ہی زیادہ لگی بھی ہے تو یہ بیماری بیسیکلی جو ہے وہ بجری کے ساتھ بہت زیادہ لگی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ تمام برڈز کو ہو سک Rats کی قلونی ہے اگر آپ کی جو ہے وہ بجری کلونی کے اندر کسی بھی برڈز کو ہی بیماری ہے تو وہ ایک برڈز کی بیماری تمام برڈز کو ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے ایسے برڈز کو تلاش فرنا ہے جس کو بھی موشن وغیرہ ہو رہا ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس برڈس کو ایک الگ کیج کے اندر رکھ دیں اگر آپ کی پاس چھوٹا کیج ہے مطلب کہ آپ کی پاس کالونی نہیں ہے آپ نے سپرٹ رکھا ہوئے تو سپرٹ کے اندر بھی آپ لوگ چیک کریں کہ کس برڈس کو موشن ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس کو موشن ہیں تو اس کو فوراں آپ جو ہے وہ کیج سے الگ کر دیں کیونکہ برڈس کی جو بھی بیماری ہو جائے وہ آنک کی بیماری ہو ٹانگ کی بیماری ہو خوشکی کی بیماری ہو وہ ایک بڑ سے دوسرے بڑ پر بہت جلدی ٹرانسپور ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جس کو بھی موشن ہو اس کو آپ لوگ جلد سے جلد ایک الگ کیج کے اندر رکھیں باقی بڑ کو بھی آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہیں کہ ان کو بھی یا کسی بھی بڑ کو جو ہے وہ موشن وغیرہ نہ ہو اگر آپ کے پاس کالونیاں بنی ہوئی ہیں تو کالونیوں میں بھی یہ ایشوز ہو سکتے ہیں آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم ہر کالونی کے اندر جا کر کے بڑ کو کسی بھی بڑ کو موشن یا پھر دوسری کوئی بیماری نہ ہو اگر آپ کے بڑ کو ایک بھی کوئی بھی نئی بیماری ہوگی وہ ایک بڑ سے دوسرے بڑ میں پھیل جائے گی اور ایک کالونی سے دوسری کالون میں ٹرانسپور ہو جائے گی اور اس طریقے کہ آپ کے تمام کی کالونیاں جتنی بھی آپ نے بنائی ہوگی وہ تمام کے تمام بڑ مر جائیں گے کیونکہ یہ بھی مانی بہت جلدی پھیلتی ہے اچھا جس کو بھی موشن ہو آپ لوگوں نے اس کو ایک الگ کیج کے اندر رکھ دینا ہے اس کو الگ کیج کے اندر رکھنے کے بعد اس کو لازم طور پر آپ لوگوں نے دن میں دو یا تین دفعہ آپ لوگوں نے دھوک دکھانی ہے اگر آپ لوگ جو جوب کرتے ہیں تو اپنی کسی بھی فیملی میمبر کو جو ہے وہ بول کر جائیں کہ اس بڑ کو آپ نے جو ہے وہ صبح کی اور رات کی مطلب شام کی شام کی جو دھوک ہوتی ہے جو کہ دو تین گھنٹے کی اٹھتی ہے وہ لازم طور پر آپ لوگوں نے اس بڑ کو دکھانی ہے اس کے علاوہ فلیجن نام کے جو ہے وہ ایک سیراب آتا ہے یا پھر کیپسول ہم کہہ سکتا ہے یا ٹیبلیٹ کہہ سکتا ہے تو وہ مارکیٹ سے آپ کو ایسلی مل جائے گا آپ لوگ جو اس کو خرید کے لے کر آئیں آپ کو گھڑنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بڑ کی جو ہے وہ مشن کی جو بھی نویت ہوتی ہے اس کو دیکھ لیے یعنی کہ یہ کہ اگر آپ کی بڑ کو بہت زیادہ مشن ہو رہے ہیں تو یہ ایسی کنڈیشن میں آپ لوگوں نے دن میں تین بار اپنے بڑ کو جو ہے وہ ڈراب کے ذریعے آپ فلیجن پلانی ہیں اگر آپ کے بڑ کوئی بھی دانہ بغیرہ نہیں کھا رہا تو آپ نے دن میں تین بار اس کو ہینڈ فٹ کروانی ہے اگر آپ ہینڈ فٹ نہیں کروائیں گے تو آپ کا وہ بڑ مر بھی سکتا ہے اگر وہ دانہ اور پانی چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے تو اگر وہ پانی کے اندر ملا کر دے سکتے ہیں پانی کے لانے کے clinicians ملانے کے طریقے یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اس کو رات کو اس کا پانی وغیرہ ہٹا دیں صبح مورنڈنگ میں جب آپ کی آنکھ پھولے تو اس پانی کے اندر جو ہے وہ مического کر کے آپ لوگ دے رہیں گے اگر آپ کی بس کیپسول ہے تو ایک کیپسول آپ لوگ ڈال دیں ایک ٹڈٹر پانی کے اندر اگر آپ کے پاس کیپسول لیں لوگ شیرب ہے تو ایک ٹیبلی سپون آپ لوگ ڈاست کے جو ہے وہ اپنے برس کو دے سکتے ہیں آہا آپ لوگ یہ بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں جتنے بھی آپ کی پاس برس ان کو بھی مطلب یہ یوز کروا سکتے ہیں اس وجہ سے کہ میں بھی ہو کہ ان کے کوئی نہ کوئی سلسٹم جو ہے وہ برس کے اندر ٹرانسورڈ نہ ہو گئے ہوں تو اس وجہ سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کے برس اس کے باوجود بھی شہد مند نہیں ہوتا ہے تو دین میں جو وہ آپ لوگ تین بار اس کو ڈراب کے ذریعے فلیجل پلاتے رہے جب تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتا جب اس کے آپ لوگ دیکھیں کہ اس کی جو بیٹ ہے جو بھی وہ کر رہا ہے وہ موشن نہیں بلکہ ایک بیٹ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ دوسرے برس کے ساتھ ٹرانسورڈ آپ لوگ کر سکتے ہیں اچھا برس کو موشن سے کس طریقے سے بچانا ہے مطلب یہ کہ اگر آپ کے برس کو نہیں ہو رہے ہیں لیکن دائیسی بارتے ہو سکتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو بچایا جا سکتا ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ منت میں ایک دو بار اپنے برس کو لازم طور پر فلیجل سیرپ جو ہوتا ہے وہ پانی کے اندر ڈال کر آپ لوگ دے سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس بہت بڑی کالونی ہے تو کالونی کے حساب سے دیں اگر آپ کے پاس ایک دو برس ہیں تو اس حساب سے آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم یوز کروا سکتے ہیں حصہ جو ہے آپ کے برس کو موشن جیسی بیماری نہیں ہوگی موشن کیوں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے برس کے کیج کی جو ہے وہ سپائی نہیں ہو پاتی یا پھر کالونی کی جو ہے آپ لوگ سپائی صحیح طریقے سے نہیں کرتے وہاں پر کوئی نہ کوئی بیکٹیریا پیدا ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے برس کے اندر ٹرانسفور ہو جاتا ہے اس وجہ سے برس کو جو ہے وہ موشن جیسی بیماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے اگر آپ لوگیں کیجس وغیرہ میں رکھا ہوا ہے تو اس کو بہت زیادہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کلین رکھیں گے یا پھر اپنے برڈز کو ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں آپ کے برڈز کو اس مارننگ کی دھوب ملے سنلائٹ ملے اس کے علاوہ ایمننگ کے مطلب جو شام کے دھوب ہوتی ہے وہ لازمی طور پر آپ کے برڈز کو ملنی چاہیے لیکن جو دوپہر کے دھوب ہوتی ہے اس سے جو ہے آپ لوگوں نے اپنے برڈز کو بچانا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے صبح کی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دھیمی ہوتی ہے مطلب اچھی ہوتی ہے وہ دوپ بہت فائدہ مند دیتی ہے ہمارے ہم انسانوں کو دیتی ہے تو پھر پرندوں کو تو کیا ہی بات ہے کہ اگر پرندوں کو مل جائیں اس کے علاوہ جہے کہ اگر شام کی بھی ہو تو بھی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس مارننگ کی نہیں آتی سنلائٹ اگر شام کی آتی ہے تو آپ لوگ شام کی سنلائٹ میں جو ہے وہ لازم طور پر اپنے برڈز کو رکھا کریں اس کے علاوہ اپنے برڈز کی کیج کی سپائی رکھا کریں ان کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم نیا کھانا دیا کریں نیا جو ان کی پیٹ ہوتی ہے وہ دیا کریں پانی جو ہے وہ آپ لوگوں نے روز جو ہے وہ چینج کرنا ہے ان کی جو اسٹیک ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے کلین رکھنا ہے چونکہ دیکھیں اسٹیک اگر بہت زیادہ گندی ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ برڈز میں جو ہے وہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس کو جیسے آپ لوگ نے لازم طور پر ہر چیز کا خیال رکھنا ہے اپنے برڈز کا خیال رکھنا ہے اپنے برڈز کی کیجز کو جو ہے آپ لوگوں نے کلین رکھنا ہے تب جا کے آپ کے برڈ جو ہے وہ ایک طریقے سے سہند بن رہیں گے اور ان کو ایسی بیماری نہیں ہوگی ورنہ یہ بیماری رانی کھیت کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے پھر رانی کھیت کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مطلب بری ہوتی ہے وہ ہمارے تمام برڈز کو لے کر ہی مطلب جان چھوڑتی ہے یہ نہیں کہ اگر آپ نے رانی کھیت کے برڈز کو الگ کر دیا تو تمام برڈز پر جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا اگر رانی کھیت کے برڈز آگر آپ کی پاس ہیں تو آپ کے تمام کے تمام جو بھی جو بھی کالونی وغیرہ ہے تو وہ تمام ختم ہو جائیں گے تو اس کو جیسے آپ لوگ جو ہے وہ لازم طور پر برڈز کا خیال رکھیں ان کی کیجسیاں سفائی رکھیں ان کے جو ہے وہ دانیں کیا آپ لوگ خیال رکھیں ان کی ہر بیماری کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے اگر ان کو جو بھی بیماری ہو فورا ان کو ٹرینمنٹ دینی ہے یہ نہیں کہ بس چھوڑ دو یہ برڈز کے ساتھ رہ کے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا کیونکہ ایک برڈز کی بیماری دوسرے برڈز کو لگ سکتی ہے یہ بہت زیادہ بڑا مذہب کیس ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے اس کو جو ہے ریسولف آپ لوگوں نے لازم طور پر کرنا ہے اگر دوستو پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیا میں اللہ حافظ